بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آپ کو پتہ ہے پاکستان میں انویسمنٹ کے نام پر بہت سی کمپنیز کام کر رہی ہیں کیونکہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو وہ کمپنی کے جو مالکان ہوتے ہیں وہ بھی ہندیرے میں رکھتے ہیں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے ہم نے پاکستانی قوانین کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں ایسی سی پی سے ہم لوگ ریجسٹرڈ ہیں لیکن کل کے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی سی پی کی ریجسٹریشن کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے ڈیپوزٹ لیں وڈڈراؤ کرویں آپ لوگوں سے سرمایہ کاری کے نام پر ان سے پیسے بٹھو رہے ہیں کیونکہ ایسی سی پی بہت دفعہ عوام کو آگاہ کر چکی ہے کہ کوئی بھی ایسی کمپنی جو آپ سے پیسے وصول کرے وہ کمپنی غیر قانونی ہوگی لیکن چونکہ نیٹ ورکرز اب ان کو اور کوئی کام تو آتا نہیں ہے وہ ظاہری بات ہے جب اس کو ڈاکومنٹڈ چیزیں دکھائی جاتی ہیں یہ ہمارے پاس ایسی سی پی کا سیٹفیکیٹ ہے یہ ہمارے پاس ایف بی آر کا سیٹفیکیٹ ہے تو اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نیٹ ورکر مختلف لوگوں سے باتیں کرتا ہے اس کمپنی کو انویسمنٹ لا کے دیتا ہے کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی ایسا میکنزم بنایا جائے نیٹ ورکنگ کے حوالے سے کہ کوئی قانون بن جائے جو پاکستانی نیٹ ورکر ہیں تاکہ وہ حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر انویسٹرز بھی لائیں یہاں پہ بھرون ملک سے کمپنیاں بھی آئیں اور وہاں پہ اس طرح کوئی ایک لیگل طور پر کمپنیاں کام کرنا شروع کر دیں ایسی سی پی کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گی اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے پریس ریلیز جاری کی آل پاکستان پروجیکٹ کے متعلق آل پاکستان کی جتنی بھی کمپنیز تھی پانچ کے قریب وہ کمپنی تھی ان کے متعلق یہ غیر قانونی ہے عوام ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری نہ کریں گذشتہ کہیں پروگرام میں میں اپنے ناظرین کو بتا چکا ہوں کہ نیب انکوائری کر رہے آل پاکستان پروجیکٹ کے متعلق میں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ آل پاکستان پروجیکٹ کے جو مالک ہیں آدم امین چودری وہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اور ہوئی وہی بات کہ ایک دشتہ روز آدم امین چودری کا ایک ویڈیو بیان آیا جس میں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے اپنا جواب لکھ کر بیج دیا ہے مطلب تو یہ ہوا کہ آدم امین چودری نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئے اس کے علاوہ آل پاکستان پروجیکٹ کے جتنے بھی ایکاؤنٹس تھے وہ سارے ایکاؤنٹس بھی فریز ہوئے ہیں اور سب سے جو اہم بات ہے کہ نیب کی جانب سے آل پاکستان پروجیکٹ کے سولہ کے قریب ایسے افراد ہیں جن کو تلبی کے نوٹس جاری کی گئے ہیں ان میں سے ایک تو ہیں آدم امین چودری جو آل پاکستان پروجیکٹ کے سی ای او ہیں جو ماضی میں بھی تین کمپنیاں میں رہ کر عوام سے افراد کر کے افراد ہوئے تھے اس کے علاوہ ان کے کو فاؤنڈر ہیں جن کا نام ہے فیصل ایوب بنگش اس کے علاوہ ایک اور کردار سامنے ہے جس کا نام جواد ہے جبکہ ان کے جو سپوکس پرسن ہے جمال خان ان کا نام بھی نیب کی لسٹ میں شامل ہے سولہ کے قریب یہ لوگ بنتے ہیں جن کو نیب نے تلبی کے سمن جاری کیا لیکن یہ لوگ سامنے نہیں آرہے اور یہ آدم امین چودری ویڈیو بیان تو جاری کرتے ہیں اب کہاں پہ ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں اگر وہ اتنے ہی سچے پاکستانی بنتے ہیں وہ اپنے ویڈیو بیان میں تو اس طرح تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے سچا انسان پاکستان میں کوئی ہے ہی نہیں وہ اپنے ویڈیو بیان میں اس طرح تبلیغ کرتے ہیں کہ ان کو پاکستان سے اتنا پیار ہے تو جناب میرا ایک سوال ہے اگر آپ کو پاکستان سے اتنا زیادہ پیار ہے اتنا زیادہ لگاؤ ہے تو جب آپ نے یہ کمپنی بنائی تھی تو پاکستانی ادارے بھی موجود تھے آپ نے ان اداروں کے قوانین کو فالو کیوں نہیں کیا اب آکے آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے دعائیں کریں اب آپ عوام کی محبتیں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاں کے عوام آپ کی محبتوں میں گر جائے اور کوئی آپ سے اپنی انمیسمنٹ مت مانگے لیکن نیب کی انکوائری یہ ہو رہی ہے تو جناب آپ نیب کے سامنے پیش ہونا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیگل بزنس کر رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹی پہ کونسا ایسا بزنس ہے جو آپ کر رہے ہیں اور اتنا بڑا منافع آپ عوام کو دے رہے تھے ٹوٹلی بات تو وہی ہے منی روٹیشن ہو رہی تھی کبھی ایک کے پیسے دوسرے کو دوسرے کے پیسے تیسرے کو اس طرح آپ یہ کمپنی چلا رہے تھے اس کے علاوہ انہوں نے جو یوٹیوبر ہائر کیا ہوا تھا میں اس یوٹیوبر سے مخاطب ہوں گا کہ جناب آپ کہہ رہے تھے کہ آدم امین چودری نیب کے سامنے پیش ہوگا تو میں نے دعویٰ کیا تھا وہ پیش نہیں ہوں گے اور آپ بتائیں آپ کیا آپ تو آدم امین چودری سے بہت رسے سے جانتے تھے اب کیا آپ آدم امین چودری کے خلاف پروگرام کریں گے کیوں نہیں پروگرام کر رہے اب آپ نے تو بلکل ہی خموشی اختیار کر لیا آدم امین چودری دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیگل ٹیم کام کر رہی ہے تو جناب جب آپ کو پاکستانی ایک ادارے نے غیر قانونی ڈیکلیئر کر دیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سرمایہ کاری کے نام پر آپ عوام سے پیسے سمیٹ نہیں سکتے تو اب آپ کون سے دستویزات نیب کے سامنے پیش کریں گے ایک تو ہو گیا یہ بات اب آتے ہیں بی فور یو کے متعلق آج بی فور یو کے جو ممران تھے انہوں نے ایک پراپرگنڈا شروع کر دیا ہے کہ دیکھیں جی ایسی سی پی نے پریس ریلیز جاری کی ہے تو اس میں بی فور یو کا نام نہیں ہے تو میں ان تمام معصوم شہریوں کو یہ کہوں گا کہ وہ جو پریس ریلیز ہے اس کے نیچے ایک لنک بھی دیا ہوا ہے آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایسی سی پی نے کون کون سی کمپنی غیر قانونی ڈیکلیئر کی ہوئی ہے بی فور یو کمپنی غیر قانونی ہے بی فور یو کے جو مالک ہیں سیفور رحمان خان نیازی ان کے متعلق بہت سے لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی بہت اچھے اچھے فلائی کام بھی کر رہے ہیں تو جناب ملک ریاض بھی تو بہت فلائی کام کرتا ہے ملک ریاض نے کیا لوگوں کی زمین پر قبضہ نہیں کیا بہریہ دسترخوان بنا کر وہ غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے کتنا سواب کمار ہے لیکن کیا آپ کو ان غریبوں کا پتہ ہے جن کی غریبوں کی زمین پر اس نے قبضہ کیا تھا تو آپ جتنا مرضی وہ فلائی کام کرے جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا آتے ہیں بی فور یو کے اوپر کہ سیفور رحمان خان نیازی خواب بہت اچھے کام کر رہے ہیں لیکن پاکستانی ادارے ہیں ان کے رولز ہیں سیفور رحمان خان نیازی نے ان رولز کو فالو کیوں نہیں کیا سیفور رحمان خان نیازی کے خلاف درخواستوں پر درخواستیں آ رہی ہیں ایف ای ای سائبر کرائم سیل کراچی میں ایک انکوائری ہو رہی ہے اس میں ان کے چار لوگوں کے نام ہے جن میں ان کی اہلیہ کا بھی نام ہے اور سب سے اہم بات ناظرین آج مختلف گروپس میں ایک آڈیو وائرل کروائی جا رہی ہے ایک شیخ عباس ہے جو ان انویسمنٹ کمپنیوں کے بہت خلاف ہیں ان کی ایک آڈیو وائرل کرائی جا رہی ہے اور ایک خاتون کی آڈیو بھی وائرل ہوئی ہے لیکن اب میں کیونکہ یہاں پہ اس چیز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہے شیخ عباس سے میری بات ہی انہوں نے کہا یہ تو گزشتہ سال کی ہے اور اس میں انہوں نے دو نیٹ ورکرز کے بھی نام لیے لیکن میں ان کے نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ چلے یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے لیکن ان معاملات میں میرے خیال سے خواتین کو انوالو نہیں کرنا چاہیے بزنس ہے تو بزنس کی حد تک ہی رہنا چاہیے ذاتیات کے اوپر نہیں جانا چاہیے کل چونکہ بی فور یو کے مالک سیفور رحمان خان نیازی کو نیبر آلپنڈی نے طلب کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ سیفور رحمان خان نیازی کل نیبر آلپنڈی کے دفتر میں پیش ہوتے ہیں تو وہ کیا موقف اپناتے ہیں کیونکہ ایسی سی پی نے ان کو غیر قانونی کہا دیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی خبر ہے کے بی گروپ کے حوالے سے کے بی گروپ آف کمپنیز جو بیریہ ٹاؤن میں ان کا آفیس ہے دو نوجوان وہاں پہ کام کر رہے ہیں دو لاکھ ڈالر کے اوپر وہ گاڑی دیتے ہیں اور اس وقت تک وہ سترہ گاڑیاں دے چکے ہیں اور کے بی گروپ آف کمپنیز کا بھی کوئی بزنس نہیں ہے منی روٹیشن ہے اور لالہ دیا جا رہا ہے کہ دو لاکھ کی آپ انویسمنٹ کریں گے دو لاکھ ڈالرز کی تو آپ کو گاڑی تحفے میں دی جائے گی اس کمپنی کے اوپر بھی میں کام کر رہا ہوں پے سلیش آپ نے دیکھ لی پے ہب بھی آپ نے دیکھ لی چکن جو تھا آپ کا لہسانی چکنز وہ بھی آپ نے دیکھ لیا باقی کئی کمپنییں جن کے اوپر میں کام کر رہا ہوں ٹی جی این ایک اور کمپنی بھی سامنے آئی ہے اور بھی دگر کئی کمپنییں ہیں اس کے اوپر بھی میں ورک آؤٹ کر رہا ہوں اور میں صرف اس پلیٹ فارم سے پاکستانی عوام کو ایک التجاہ کروں گا خدارہ آپ کی اگر حلال کی کمائی ہے تو تھوڑے سے منافع میں آ کر اپنی جمع پونجی سے آپ محروم مت ہوئے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ